اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تابیج 786 جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے اس چینل پر میں ایک سے بڑھ کر ایک عمر اور تابیج لاتا رہتا ہوں ان سبھی تابیجوں سے الگ آج میں یہ تابیج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اس تابیج کی تاثیر فائدے اور اس کی زکاة کے بارے میں اس عمل کو بتانے کے بعد انشاءاللہ بتا دوں گا نقش اس طرح سے بنانا ہے آپ اس طرح سے ایک سفید کاغج لے لیں سفید کاغج لینے کے بعد آپ اس طرح سے اس نقش کو بنا لیں اس نقش کو بنانے کے بعد آپ کو اس کو بھرنا ہے آپ کو بھرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے 786 786 لکھنا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں لکھنا ہے 92 9 اور دو ان دونوں کھانوں میں آپ کو یہاں پر ایک کھانے میں 9 بھرنا ہے یا یہاں پر دو 786 اور یہ 92 بھرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے میم میم لکھنے کے بعد آپ کو یہاں لکھنا ہے ہے 886 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں لکھنا ہے نو 9 لکھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے ہی اتنا کرنے کے بعد یہ آپ کا نقش تیار ہے اب آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اپنا نام آپ کو یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد بن یا بنتے کرنے کے بعد آپ کو اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے یہاں پر اپنی ماں کا نام لکھ دیں یہاں پر اپنا نام لکھ دیں اگر آپ لڑکی ہیں تو بنتے لکھنے کے بعد آپ کو اپنی ماں کا نام لکھنا ہے اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو اپنا نام لکھنے کے بعد یہاں بن لگانا ہے اس کے بعد اپنی ماں کا نام لکھنا ہے اتنا کرنے کے بعد یہ نقش آپ کا تیار ہو گیا اس نقش کی تاثیر فائدے اور اس کی زکاة اور پوری جانکاری سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن پر پریس کر دیں اس نقش کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کی عزت ہوگی لوگ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے گھر باہر دکان مکان دکتر جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی آپ کی آنکھوں میں ایک چمک ہوگی آپ کی یاد داست بھی اس نقش سے تیج ہوگی انشاءاللہ اس نقش کو صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہو تب اسے برانا ہے منگل اور اتوار کو چھوڑ کر کسی بھی دن اس نقش کو بنا سکتے ہیں آپ جو تیل اپنے بالوں میں لگاتے ہیں اسی تیل میں اس نقش کو ڈال دیں اور وہ تیل اپنے بالوں میں لگائیں روج لگائیں جب بھی آپ کو بالوں میں تیل لگا نہ ہو تو جس میں نقش یہ آپ نے ڈالا ہے اسی تیل کو آپ اپنے بالوں میں لگائیں سر کے بالوں میں اور اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاکی کے حالت میں اس تیل کو اپنے بالوں میں نہ لگائیں اس نقش کو اورنج کلر کے پنسے بنانا ہے اگر جافران ہو تو اور بہتر ہے اس نقش کی زکاة یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو بھر پیٹ کھانا کھلائیں اگر یہ نہ ہو سکے تو چڑیوں کو دانا ڈال دیں یا چیٹیوں کو شکر یا آٹا ڈالیں بس یہی اس کی زکاة ہے یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ